دوستو آج ہم شکنتلہ صاحبہ کے پاس موجود ہیں اور جو جڑا والا میں فیصلہ باد میں جو واقعات ہوئے ہیں مسیحوں کے گھر جلائے گئے ہیں انہیں چرچز جلائے گئے ہیں اس حوالے سے ہم شکنتلہ دیوی سے بات کریں گے شکنتلہ دیوی صاحبہ جنوبی پنجاب میں سپیشلی بالمیکی ہدووں کی اور اگر آپ نارملی کومن لی لیں تو یہ اقلیت کے حوالے سے ان کے حقوق کے حوالے سے آواز بلند کرتی رہتی ہیں یہ محکمہ ہیلتھ کے شعبے سے وابستہ ہیں شاعر ہیں آرٹسٹ ہیں میوزیشن ہیں اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے ایک سماج سیوہ آرگونیزیشن بنائی گیا ہے جس کا انہوں نے جو ٹائٹل رکھا ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے آج ہم ان سے مسیحوں کے حوالے سے پوچھیں گے کہ ان کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ ان واقعات میں کہاں تک کون ملوث ہے اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کیا ایسا کرنا پاکستان کے قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس کا جواب تو میں یہ ہی دوں گی کہ تمام مذہب جتنے بھی ہیں سب امن کا محسن دیتے ہیں کون ہے کس نے کیا یہ میں نہیں بتا سکتے نہیں مجھے معلوم ہے آپ مجھے بتائیں اس کا جواب تو آپ دے آپ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے کہ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے جی میرے مذہب کی جہاں تک بات ہے میں اگلے دن ایک حدیث پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اقلیت کا ممبر جس کے ہاں سوہر کا گوش یعنی کہ خنزیر کا گوش جائز ہے اور شراب پینا جائز ہے اور کوئی مسلمان اس کی شراب کی بوتل توڑ دیتا ہے یا اس کے سوہر کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا اس کا توان ادا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ قرآن کی ایک حدیث ہے سوری قرآن کی ایک آیت لا اقراح فی دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے ایک اور حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی اقلیت کا کوئی نقصان کیا تو قیامت کے دن میں اس اقلیت کے فرد کی طرف سے اس کے حق میں لڑوں گا اور اگر مسیحوں کی بات کر لی جائے چونکہ یہ جو ہیں ہمارے اہلِ کتاب ہیں ان کے پاس بھی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی تورات اور انجیل انجیل جو ہے حدیث علیہ السلام پہ اور زبور جو ہے حدیث موسیٰ علیہ السلام پہ وہ اس کو Old Testament اور New Testament کہتے ہیں تو وہ ہمارے اہلِ کتاب ہیں اہلِ کتاب کے حوالے سے نجران کے مسیح جب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نویب میں آپ نے ان کو ٹھہرایا تھا عبادت کرنے کی اجازت بھی دی تھی انہی کے قوانین کے مطابق اور یہ بھی فرمایا تھا کہ مسیحیوں کو قیامت تک میں زمہ لیتا ہوں اور اپنی امت کو تلقین کرتا ہوں کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے ان کی عبادتگاؤں سے رہبوں کو نہیں ہٹانا ان کو ان کے عہدوں سے نہیں ہٹانا کسی قسم کی بھی یہ نہیں زیادتی نہیں کرنی تو یہ میں نے اپنا point of view اپنے دین کے مطابق مختصر بیان کیا ہے اب آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہی کہوں گی کہ میں نے بھی کہیں پڑھا ہے زمی کا لفظ ہم آپ کے ذمہ داری ہیں آپ ہمارے ذمہ داری کو نبائیں ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضرت شکلتلا صاحب آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں یعنی کہ آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے کا عرصہ آپ کو یاد ہوگا سن نوے سے پہلے یا اگر آپ کو یاد نہیں آپ کے بزرگ یہ نوے سے پہلے کیا ایسا چھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ ڈسٹنس یا نفرت تھی جو آج ہمیں نظر آتی ہے کوئی نفرت نہیں تھی ہم آنگی تھی میرے جلتے تھے پیار محبت تھا تو پھر یہ کیا ریزان ہے کہ اب تعلیم بھی بڑھ چکی ہے اشار خاندگی بھی زیادہ ہو چکا ہے لیکن ہمارے درمیان فاصلے بڑھ چکے ہیں سر میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو ہمیں لڑوا رہی ہیں بیرونی طاقتیں تو ہمیں آ کر نہیں کہتی کہ ہم ایک دوسرے پر جوٹھے الزام لگائیں ان سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں میں تو اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا میں اب جہیں بیٹھ کے آپ سے لڑ پڑوں یا آپ مجھ سے لڑ پڑیں تو اس میں بیرونی طاقتوں کا کیا قصور ہے دیکھیں سننے میں تو یہی آتا ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی بہت بڑھ چکی ہے اور یہ ایسی طاقتیں ہیں جو ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں ہمارے ملک کا امر خراب کرنا چاہتے ہیں اس کی نشاندہی سر میں تو نہیں کر سکتی کہ یہ کول لوگ ہے ہمیں تو دہشت گردی میں تو کچھ لوگ میں نمار کروں گی میں تو اپنا ہی کہوں گی کہ ہم جتنے بھی اقلیت کے لوگ یہاں پہ مجود ہیں میرا خیال ہے ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے میرا خیال ہے کوئی بھی شخص کبھی بھی کسی کی مذہب کو برا نہیں کہے گا اور نہ ہی کبھی کسی نے کہا ہوگا اور اگر کسی نے کہا ہے تو میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے قانون کو چاہیے کہ اسے سزا دی جائے تاکہ وہ ایسا دوبارہ کبھی نہ کریں اچھا آپ اتنی آپ کی ایج ہو گئی ہے کبھی آپ نے وہاں مسیحوں کے جو چرچز ہیں وہاں جا کے بھی عبادت وغیرہ کی ہے یا وہاں دیکھا ہے ان کی عبادت میں میں جاتی ہوں ان کا جسا کرسپس ہوتا ہے ہم مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہمارا جسا دولی دیوالی ہوتی ہے مندل میں کرشن بھی آتے ہیں اور بہت سے مولانا حضرات بھی آتے ہیں اور یقین مانے ہمارا ساتھ دولی دیوالی سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھا یعنی کہ مسلمان بھی ہندو بھی آتے ہیں تو یعنی کہ یہ مقصد ہے کہ سارے مسلمان ایک سے نہیں ہوتے یا ساری جو میجارٹیز ہیں ایک جیسی نہیں ہوتے میں تو کہوں گے کوئی بھی مسلمان جو سانا ایسا نہیں ہے کہ جو دنگا فساد کرے جو گنڈا گردی کرے یا کسی کو لڑوائے یا کسی کے مذہب سے نفرت کرائے نفرت کرنے کی تلقین کرے میں سمجھتا ہوں تو اگر کوئی ایسا ہے بھی نہ تو شہد اس میں شہر نہیں ہے یا تعلیم نہیں ہے یا وہ مذہب کو جانتا نہیں ہے ٹھیک اشکندلہ صاحبہ آپ کے خیالات سے میں بھی متفق ہوں ہمیں سب کو ملجن کے رہنا چاہیے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کے اندر واقعی شہر نہیں ہے اید ملاد و نبی لوگ مجھے بلاتی ہیں سر میں وہاں پڑھتی ہوں میں نات رسول مقبول پڑھتی ہوں اچھا کوئی نات آپ نے لکھی ہو اس کا ایک دو شہر سنا دیں نہیں لکھی میں نے نہیں ہے لکھ نہیں میں سکتی نات گیت وغیرہ میں لکھ لیتی ہوں اچھا تو جو ناتیں لکھی ہو ہی ہوتی ہیں میں انہیں پر شوق سے یاد کر لیتی ہوں اور پھر اید ملاد و جب لوگ بلاتے ہیں تو میں وہاں پہ پڑھتی ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ لوگ مجھے لائک کرتے ہیں وہ یہ اللہ کے دین ہے چلے اشکوندر صاحبہ آپ نے اپنے کیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت شکریہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئیں گے آپ ہمیں جو ہے ٹیمپل کا وزٹ کروائیں گی تاکہ ہمارے جو کارین ہیں نظرین ہیں ویورز ہیں وہ ٹیمپل کی اس کو بصورت بلڈنگ کا نظارہ کر سکیں جو پچھلے دور حکومت میں آپ کو گرانٹ بلی تھی اور اس سے آپ کے علاقے کی عبادی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور آپ تمام لوگ ایک وسیع عریض عمارت میں جگہ تو وہ ہی ہے لیکن وہ تین بلڈنگز بن چکے ہیں تو وہ آرام سے وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں ویورز جہاں ہمارا یہ ویلاگ یا یہ انٹرویو ختم ہوتا ہے ایکس ویلاگ تک اجازت دیجئے گا بائے